پرائیم ٹی وی سچ ساہس سروکار اسٹنٹ کرنے والے یواؤں پر پولیس کا سکنجا تین گاڑیوں کو بھی کیا سیز وکاس پورس کی منائی گئی جنتی چت کا مالپن کر دیسر دھانج لی پور منتری گیتری پرجاپتی پہنچے کون اچار سنگتہ اولنگن کرنے کے معاملے میں ہے آروپی نوشکار آپ دیکھ رہے ہیں پرائیم ٹی وی میں ہوں منیش بزوری شروعات کرتے ہوں تے اپدیش کی خبروں سے یو پی سرکار دو جائے تیس میں ہونے والے انویسٹر سمیٹ کی تیاریں شروع کر دی ہے اور اتر پیدیش میں گلوبر انویسٹر سمیٹ دو جائے تیس کے ذریعے دس لاکھ کروڑ نویش کا لقش رکھا گیا ہے بتا دیں سی ایم یوگی نے ممبئی میں سمبودن کے دوران کہا کہ یو پی سرکار نے پرواسیوں کی پوری مدد کی ہے یو پی میں پہلے بہن بیٹیا آسو رشت تھی اور پہلے بہن بزار تک نہیں جا پاتی تھی اور ساتھ ہی یہ بھی کہا کہ ہم چنوٹیوں سے بھاگتے نہیں ہیں کئی نیوشکوں سے سمغاد کروں گا مجھے یاد ہے 2017 کے پہلے گورکپور میں ایک فلائٹ جاتی تھی ڈلی سے اور وہاں بھی کبھی کبھی جاتی تھی مجھے جب سنسط ستر میں آنا ہوتا تھا ڈلی تو پہلے چار گھنٹے مجھے گورکپور سے لخنو جانے میں لگتے تھے پھر گورکپور سے ڈلی آتا تھا ایسے گھلی سے اگر مجھے اچانک آنا ہوتا تھا پہلے لکھنو آتا تھا لکھنو سے چار گھنٹے کی دوری تے کرکے تب گورکپور پہنچتا تھا آج گورکپور سے ڈلی کے لیے مومبئی کے لیے کولکتا کے لیے بینگلورو کے لیے ہیدر آباد کے لیے احمد آباد کے لیے پریاغ راج کے لیے چودہ فائٹ گورکپور سے چلے ہیں اور نو ائرپورٹ آج کے دن پر ہمارے پوری طرح کریا سیل ہے دس ائرپورٹ پر ہمارا ورطمان میں کاریا چلا ہے جس میں سے پانچ ہم نے بنا کر تیار کر لیا ہے اور ہم نے ائرپورٹ آتھرٹی کے ساتھ ایمویو کر لیا ہے کہ بھئی ہم آپ کو ائرپورٹ دے رہے ہیں آپ ان کا سنچالن کریے اور ان کے سنچالن ان کے مینٹیننز کی جمہداری آپ کی جو کھر چاہے ہیں لکھنو میں نگر وکاس منتریہ کے شرما نے سبھی نکائیوں کی صاف صفائی اور سندری کرن کو لے کر سکت ندیز دی ہیں ساتھی کہا کہ کسی بھی نکائے سے صاف صفائی کا اب ہاں اور گندگی کو لے کر اب شکایتیں آئیں تو ذمہ داروں کے خلاف سکت کروائی کی جائے گی ساتھی انہوں نے کہا کہ نکائے عدکاری کورا اور گندگی فلانے والوں کے خلاف کٹھور کروائی کریں شہروں کو گندہ کرنے کی چھوٹ کسی کو بھی نہیں دی جا سکتی یوپی نکائے چناؤں سے جڑی بڑی خبر سامنے آ رہی ہے جہاں سپریم کورٹ نے چناؤں جلد کرانے پر روک لگائی ہے اور آپ کو بتا دیں کہ سپریم کورٹ علاباد کورٹ کے فیصلے پر روک لگاتے ہوئے جنوری میں چناؤں کرانے کے فیصلے پر روک لگائی ہے ساتھی یوپی سرکار کی یاجکہ پر نوٹس جاری کیا اور 31 مارس تک چناؤں روکنے کا فیصلہ کیا ہے اس سے پہلے او بی سی کمیشن کو 31 مارس تک ریپورٹ سوپنی ہوگی وہیں سروش نیالے کے اس فیصلے کو یوپی سرکار کے لیے راحت کے روپ میں دیکھا جا رہا ہے بگھولی پولیس نے گینگسٹر ایکٹ کے آروپی ویرپال سنگھ کی قریب دیل کروڑ روپے کی سمپتی کرکی ہے آروپی اپکاری سممندت اپرادوں میں سنلط ہے اور تھانوں میں چار مقدمے درج ہیں جلادکاری کے آدیش پر پولیس نے ایک کروڑ پیتازیس لاکھ روپے کی اویت طریقے سے ارجید چار سمپتیوں میں پلوٹ وہاند کرشی بھومی کو کرکیا ہے پولیس ادکاریوں کی کاروائی سے جنپت کے اپرادیوں میں بھے کا ماحول ہے کاروائی کے دوران نایاب تصیلدار سی او بگھولی سمیت کئی ان پولیس ادکاری اپستی تھے ایس پی راجس دیویدی نے بتائے کہ ہر دوئی پولیس اے پی او کی ریپورٹ کے ادھار پر جلادکاری کے آدیش پر آروپی ویرپال سنگھ کی سمپتیہ کرکی گئی ہیں انہوں نے کہا کہ ایس جی ایم صدر کو کرکی سمپتی کا ریسیور بنائے گیا ہے کتھانہ بھولی کا ویرپال نامہ کبھلکت ہے لیکن کی آبکاری سممندی اپراد کرنے میں لکھ تھا اور اس کے برود گینکسٹر ایٹ کا مقدمہ قیم کیا گیا اس میں گینکسٹر ایٹ کی دھارہ چودہ ایک کے تحت جیزہ دکاری اردوی دوران جس کے ایک پلوٹ دو کھیت اور ایک وہان سیج کیا گیا ہے جس کی مارکٹ قیمت لگ بھگ گیر پرور کے آس پاس ہے اور یہ کاروائی جپنی کران کی کاروائی سیو بھولی اور ایس جی ایم صدر کے دیکھ رکھنے کی گئی ان سپتیوں کا ریسیور ایس جی ایم صدر کو بھی کیا گیا ہے مہا مہایہ میڈگر کالیج کے پیدھانہ چارہ سندیب کاشیق کی سکت نیدیشوں کے وابجو چھالیس چھاتروں کی انوپستتی کم ملنے پر کالیج پیشہ سند کی طرف سے پرویش پت جاری نہیں کیا گیا پرویش پت جاری نہیں ہونے پر کچھ چھاتروں کا سواست خراب ہو گیا جنہیں علاج کے لیے ایمرجنسی وارڈ میں بھرتی کرائے گیا ہے آکروشی چھاتروں نے او پی ڈی ویوستہ اور اکبرپور ٹانڈا مکھ مارک کو جام کر نارے بازی کی ہے اس دوران ایمرجنسی وارڈ میں علاج کرانے آئے مریضوں کو کافی سمسیاؤں کا سامنا کرنا پڑا سوچا پر پہنچے ٹانڈا و جلاتکاری دیپک ورما، ایس ایچو سنتوش کمار، تحصیل دار آلوک رنجن اور پتھانا پرواری نرشک ویجیند شرما نے آکروشی چھاتروں سے باتچیت کر پردرشن ختم کر آیا جلاتکاری سیمول پالن نے بتایا کہ مہانی دیشک چکستہ شکشہ سوٹی سنگھ اور میڈکل کالج کے پرچارنا چاہ رہا جلد ہی شاتروں سے باتچیت کر ان کی سمسیاؤں کے سمدھان کا پریاس کریں گے انہونی کے عشنکہ پر اپ جلاتکاری تحصیل دار سمیت چار تھانوں کی پولیس فورس کو تینات کیا گیا ہے میڈکل کالج میں کچھ بچوں کو کل ایکزام لینے کے لیے آنمتی نہیں ملا ہے یونیورسٹی سے ایڈمیٹ کارڈ نہیں ملا ہے اس کی وجہ سے کچھ چاتروں کو ایڈمیشن ہوا ہے ان کا انزائیٹی بڑھایا گیا تھا اس کی وجہ سے میڈکل کالج میں ان کو ایمیجنسی وارڈ میں ایڈمیٹ کیا گیا ہے اس میں پرابہ بھی توتے ہوئے کچھ دوسرے بچے آ کے یہاں پر انگامہ کرنے لگے اور رات میں لگ بک ساڑھے بارہ بجے تک بچوں نے یہاں پر گیٹ کے پاس کڑے ہو کے انگامہ کیا ہے اور جلا پرشاہ سین اور تیسین پرشاہ سین پولیس سب لوگ یہاں پر اپستیت ہوئے ہیں اور بچوں کو سمجھا بجا کے رات میں ساڑھے بارہ بجے تک یہ اندول ان کو قتم کیا گیا ہے اور ان کو جو بھی بات ہے اوپر ڈی جی میڈیکل ایڈکیشن صاحب اور پرمک سچی صاحب مہدے کو بھی عوگت کرا دیا گیا ہے سلطانپور کے پور منتری گیتری پجاپتی اچار سنگتہ علنگر معاملے میں دیوانی کورٹ پہنچے ہیں اور اپنا بیان درچ کرایا ہے گیتری پجاپتی نے اپنے بیان میں کہا کہ مجھے فرضی فسائے گیا ہے بتا دیں کی بارہ سال پہلے اچار سنگتہ علنگر معاملے میں پور منتری گیتری پجاپتی کو کورٹ میں بیان درچ کرانے پہنچے تھے جس کے بعد انہوں نے میڈیا سے کہا تھا کہ میں نردوش ہوں اور انہیں فسائے گیا ہے بتا دیں کہ دوزار بارہ میں سماؤزوادی پارٹی کے پتراشی کے روپ میں ہمیٹھی ویدان سوات چھتر کے نامنکر پتر داکل کرنے پور منتری گایتری پجاپتی اپنے سمرتکوں کے ساتھ پہنچے تھے جہاں پر انہوں نے اچھا سنگیتہ کا اُلہنگن کرتے ہوئے جلوس نکالا تھا آج مان نے پور منتری گایتری پجاپتی جی کا تین سو تیرہ کا بیان نکار بنا تھا اور ایلیگیسن ہی لگایا گیا تھا کہ اٹھائی سے ایک دوہزار بارہ کو قریب ساڑھے بارہ بجے میں اپنے سمرتکوں کے ساتھ آچار سنگیتہ کا اُلہنگن کرتے ہوئے نامنکر کرنے جلوس کے ساتھ جا رہا تھے جبکہ ایسا نہیں ہے آپ مان نے منتری جی اس ڈی ایم صاحب دوارہ پرمیٹیٹ مارگ سے اپنے ساتھیوں کے ساتھ نامنکر کرنے جا رہے تھے اور تتکالین بسپا سرکار کے انچن پروبھاو میں خرجی ریپورٹ درج کرائی گئی تھی آپ کا تین سو تیرہ کا بیان ماننی عدالت میں درج ہو گیا ہے اور چھے تاریک سات تاریک ماننی نیالے دوارہ سفائی ساچ میں لگایا گیا ہے تھانا کرہل کے میٹھے پور چوکی کے ایک کوئے میں ماس کے ٹکڑے اور کچھ سندگت اپران ملنے پر چھتر میں ہڑکم مجھ گیا ہے گھٹنا کی جانکاری پہنچے پولیس ادکشا کملیز دکشت نے کوئے کا نکشن کر ماس کے ٹکڑوں کو جانچ کے لیے لے بھیجا گیا انہوں نے تھانا پولیس ادکاریوں کو معاملے کا خلاصہ کرنے کے سمبند میں سخت نردیش جاری کی ہے کرہل تھانا انترگت میٹھے پور چوکی سے ساتھ کلومیٹر کی دوری پر کونے میں کچھ ماس پڑا ہوا ہے اس سمبند میں تھانے کو نردیشت کیا گیا ہے ساتھ ہی وہاں سے مانس کو پریشن کے لیے بھیجا گیا ہے جسے جانکاری ہو سکے کی کسیز کا مانس ہے اور اس میں سے نکلوائے بھی جا رہا ہے سمبند گھٹنا کرم کی پوری گہنطہ سے چھانبین کی جا رہی ہے جو بھی تتھے آئیں گے جو بھی دوشی ہوگا تدنسار بیدھانی کاروائی کی جائے خبر لکنو سے ہے جہاں بکرو کانٹ کی سا ابھیکت خوشی دوبے کو اچھتم نیالے نے زمانت یاج کا منظور کی ہے کانگریس کے نیشنل میڈیا کارڈینیٹر انشو عوستی نے ورطمان میں کڑی آلوچنا کی اور کہا کہ پردیس سرکار نے ابراہمونوں کو نشانہ بنا کر کروائی کی ہے انہوں نے کہا کہ ورطمان سرکار کے اترچاروں سے نائے ملنے کی شروعات ہوئی تھی اور اچھتم نیالے کے فیصلے پر خوشی جائر کی ہے آج سپریم کورٹ کے نیرنے سے بھارتی جنتہ پارٹی کا چہرہ اوجاغر ہوا ہے کہ مکمانتری آدیت ناعت کی جاتیوادی سرکار کس طریقے سے جاتی کا درباؤنہ کے تحت اتر پردیش میں برامنوں پر اتیاچار کر رہی تھی دو سال سے اس نو بیوہیتہ کو بند کر کے رکھا جو آٹھ دن پہلے شادی ہو کر آئی تھی کیا دوست تھا کانگریس پارٹی نے لگا تار خوشی دوبے کو لے کر آواز اٹھائی یہ پتا چلتا ہے کہ بھارتی جنتہ پارٹی کس طریقے کا محلاؤں کے پرتی اپنا نفرتی نورویہ رکھتی ہے برامنوں کے پرتی کس طریقے کا رکھتی ہے آج اسی کا دوست پرینام ہے کہ جب جب اتر پردیش میں محلاؤں پر اتیاچار ہوا سرکار اپرادیوں کو بچاتی نجر آئی اپرادیوں کے ساتھ کھڑی نجر آئی بھارتی جنتہ پارٹی کا چہرہ اوجاغر ہوا ہے پردیش کو اس بات کو سمجھنا ہوگا خبر لخنو سے جہاں وکاس پوروش پوروکیندری منتری سورگی کلپنات رائے کی جنتی کائکرم کا اوجن گاندی بھون سباگار میں اوجن ہوا ہے کائکرم میں اپستید گھنمانے لوگوں نے چتر پر پوش پرپٹ کر انہیں سدھانجلی ارپٹ کی اس دوران پورواج منتری اتپل رائے نے وکاس پوروش سورگی کلپنات رائے کے جیون پر پرکاش ڈالتے ہوئے کائکرم میں موجود آتیتیوں کے ساتھ وستار سے چرچا کی سورگی کلپنات رائے مہو جلا کے جنت اور مہو جلا میں ابھی آپ نے دکھا ہوا تمام ابھی آئی پی ایس آجیسنگ راجی نے کہا مہو جنپت کو انہوں نے اپنا ایک گھر جسے اپنے گھر کو لوگ سجاتے ہیں کلپنات رائے میں مہو جنپت میں کلٹریٹ سے لے کے جج کا آواز سے لے کے ہر چیز کو اتنا بہترین نگ سے منایا کہ میں رہوں نہ رہوں مہو جنپت ہمیسا آگے بڑھے اسے انہوں نے اپنے پراؤں سے بڑھ کر اس کیسے بڑھے چھیتر میں کسی دل کا کوئی نتا ہو وہ بینہ سورگی کلپنات رائے کا نام لیے اس کا واقس سماپ ہی نہیں ہوتا کیونکہ انہوں نے کر دیا ہے مہو جنپت کے لیے جو کچھ کیا ہے وہ جنہ کے مہو جنپت بینہ ان کے نام کے تو برا ہی نہیں تھا کسی کا بھی کچھ بھی کوئی بھی بات رہا ہوں مہو جنپت کے گرام پنچائد گمائی نوازی رام بھروسے شکلہ عفد شکلہ کی کرشی زمین گاٹا سنکھیا ایک سو پنچانوے ایک سو اٹھانوے اور ایک سو ننینانوے پر دبنگ گرام پردھان جھلو یادوں نے لیکپال اور ایس ڈی ایم کیا دیش کا علنگن کر راجہ سکرمچاریوں کی ملی بھگت سے کشی زمین کی پیمائش اپنے نام کرا لی ہے ورطمان میں پیڑت پریوار مدی پیدش کے اندور جنپت میں نواز کر رہا ہے پیڑتوں نے جلادکاری سے مل کر پیدھان کی اٹھان پیڑن سے مکتی دلانے کی گوہار لگائی ہے گمائی گرام سے آیا ہوں کیا سمسہ کو لے گا رہا ہے سیکٹر کے سمند میں سمسہ آئے ہماری سیکٹر کے سمند میں ہم نے پٹواری صاحب کو قانونگو صاحب کو ایش ڈی ایم صاحب کو استعلہ دیا ایش ڈی ایم صاحب نے کام رکوا دیا ہے پردھان جوارہ جبرجتی ہمارے کھیت میں مٹی ڈالی جا رہی تھی لیکن اس میں ابھی کوئی کارروائی نہیں ہوئی ہے کیا دبنگ قسم کا پردھان ہے گیا دبنگ قسم کا پردھان ہے وہ کیا نام ہے نام جھلو پرسادیادو اس کا نام ہے بہت دبنگائی کر رہا ہے وہ سب کو دبانا چاہتا ہے بادہ تھانا میں نونرمیت آدش بھجرالے کا پولیس ادکشک نے ادھگاٹن کیا ہے وہیں ادھگاٹن کائرکرم کا سنچالن بھاچفہ منڈل مہامنتری امانند سنگھ نے کیا ساتھی سبھی پولیس ادکاریوں کا ابنندن بھی کیا تھانا پرباری امیش کمار سنگھ نے ایس پی ابنندن سنگھ اور اپر پولیس ادکشک لکشمی نیواز مشرا کام مالرپن کر سواغت کیا ہے آدھرس بھجرالے میں ایس پی ابنندن نے سوہم تھالی پروس کر اپنے پولیس ادکاریوں سنگھ بھجرال گرن کیا اسی دوران ایس پی نے اسٹاف میٹنگ کے بعد مہلہ ہیلپ ڈیکسک ابھی لیکھوں کا اولکن بھی کیا ساتھی ابھی لیکھوں کے رکھ رکھاو صاف صفائی ٹھیک ٹھاک پائے جانے پر ایس پی نے سنتو جائد کیا ہے دکھر تھانہ کمازن میں ایک آدھرش مس بنائی گئی ہے اور یہ جو تھانہ دھکش کمازن ہے اور چھترہ دکاری بھگیر ہیں ان لوگوں کے انشیٹیو سے ہوا ہے اور یہ بہت ہی جوانوں کے لیے فرنڈلی مس بنائی گئی ہے جہاں بلکل ایک موڈرن کچن بنائی گیا ہے بیٹھ کھنے کے بھوستہ کی گئی ہے اس کے اطرق جو منورنجن گرہ کے روپ میں اس کو ڈبلپ کیا گیا ہے تو یہ ایک بہت ہی اچھا انیشیٹیو ہے اس کی سرحانہ ہم لوگ کرتے ہیں اور ہم لوگ پریاز کریں گے کہ اسی طرح کے انیشیٹیو باقی تھانہوں میں ملی آجائے جس سے جوانوں کا گنگ فرنگ سکتے ہیں امروحہ میں امروحہ میں ویبین تھانہ چھتروں کی پولیس نے نئے سال کے جسٹ کے موقع پر اسٹنڈ کر کے اپنی جان کو زوکی میں ڈالنے والے وہانچالکوں کے خلاف کاروائی کی ہے ساتھی تین گالیوں کو بھی سیز کیا گیا ہے جس کے بارے میں پولیس ادکشک راجیو کمان سنگھ نے کہا کہ جو یوہ اپنی جان کو زوکی میں ڈال کر جان لیوہ سٹنڈ کر رہے ہیں وہ اس سے باز آ جائیں اور ان کے پریوار کے لوگ کلیے کا سترک رہیں تاکہ ان کی جان بھی سرکشت رہے اور نیموں کا بھی اُلنگن نہ ہو یہ ہمارے ویبین تھانہ چھتروں میں جس میں کی گجرولہ حسنپور اور نوگوہ ہے اس میں جو ویبین معاملے سنگیان میں آئے ہیں چاہے وہ میڈیا کے مادیم سے آئے ہوئے ہو چاہے وہ یوٹیوب یا فیس بوک کے مادیم سے آئے ہوئے اس میں تطرال کرتے ہوئے گاڑیاں تین گاڑیاں سیز کی گئی ہیں اور انعبرت یہ کائکرم چلتا رہے گا اور لوگ جاگرک کرنے کا پریاش کیا جا رہا ہے کہ یہ جو بچے ہیں گھر کے ناوالک بچے یا گھر کے جوان بچے ہیں وہ فیس بوک یا ٹویٹر یا اس پہ جو ریل بنانے کے لط کے کارن ایسے خطرے پور کاروائی کر رہے ہیں اس سے بچے اور مواب ایسی گتویدیوں پر پریبار میں بچوں پر دھیان رکھے علی گھر کے قصبہ اکبر آباد میں کسانوں کو سمی سے یوریا خاط کا وطر نہیں کیا جا رہا ہے کسانوں کا روح ہے کہ سہکاری سمیتی کے سچی اُسنگ دھنگ سے خاط وطر نہیں کر رہے ہیں جس کے قارن کسانوں کو خاط اپلد نہیں ہو پا رہی ہے کسان سہکاری سمیتی کے اوور ریکم کئی سکایت ہمارے پاس آج 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 کچھ جگہ نیمت دیکھی گئی تو کل ہم نے سچی کو سسپینڈ بھی کیا ہے لیکن کچھ جگہ نیمی نوریا کی بوتل دی جا رہی ہے تو لگ اس کے لیے اپتی دلز پر آرہ رہے کئی جگہ یہ ہوتا ہے کہ لیبر چارج اگر وہ گودام میں سے کسان لیبر کے دور دن با رہا ہے تو لیبر والے جو رو رو تیم رو پانچ رو پی تک رو لیتے ہیں ہمارا کتھوڑ نیردیس ہمارا ادھکاریوں کے لیے سچوار کے لیے کہ نیردھارید ریٹ سے جاہاں جہاں جہاں لوگوں کو نہیں پتا تھا ہم نے سب کو بتایا بھی ہے اور جہاں یہ ملی تھی وہاں پر ہم نے ایک سچوار جلو لیتے ہیں تین دن ہوگئے خات لانے لگتے لگتے ایک کٹھا ملو تین دن آمین نہ جایے کہ جاگر جاگر میمبر ایک کٹھا نیردھ تین دن خبر رائے بریلی سے جہاں پولیس مہاندرکشک مہاندرکشک راکی سنگ آڈوٹوریم ہال میں آجی سڑک سرکشا گوستی میں شامل ہوئے انہوں نے کائکرم میں اپستیت لوگوں کو سڑک سرکشا کے پتی جاگر کیا کائکرم میں ورش پولیس عدیقشک اوپی سنگ اپر پولیس عدیقشک نگ گر گرامیر سمیت کئی ان پولیس عدیقاری موجود تھے کائکرم میں سماپن پر انہوں نے ڈیم چورہ سے سرک 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 ریلی کو ہائی جنڈی دکھا کر روانہ کیا دوران دو پہیہ پی آر وی اور چار پہیہ پولیس وہانوں نے ریلی نکال کا یاتا یاد نیمو کے پالن کرنے ہے تو لوگ کو جاگرگ بھی کیا خبر گازی آباس ہے جہاں ہیڈن ندی میں سات سے آٹھ گوونش برامد ہوئے ہیں ندی گوونش ملنے پر اسثانی لوگوں میں آکروش کا محول گھٹنا کی جانکاری پہنچنے پر گو رکش دل ترے سے سڑ چکے ہیں انہوں نے انکر کرتاؤں کے ساتھ مل کر ہندو ریتی ریواز کے تحت گوونش کو مٹی میں دفنایا ہے اور پولیس عدکاریوں کو لکھت پراتنا پت دے کر کروائی کی مانگ کی ہے پولیس عدکاریوں کی اپستتی میں ڈاکٹروں کی ٹیم نے سیمپا لکھت کر چانچ کے لیے فورن سی گل بھیج دیا مل کی اپنی سی گایو سی سی گایو آٹھ گوونس کی سنکھیا تھی جو ساری مرتی تھی اور گایو کے موو پہ کٹا پہنا اور تار سے گردن لپیٹ رکھی تھی اس کٹے سے کہنے کا مطلب ہے کی ہتیا کرنے کا ہتیا کر کے جو لگتا گایو گایو ملی اس نے دیکھا رات ہو رہی ہے ندی ہے یہاں پہ ڈال دیتا ہوں اس طریقے کا گھٹنا کرم ہوا جو ہمیں لگتا ہے باقی یہاں پہ ڈوکٹر شورب جو ہمارے گاجے باد کے وہ آئے تھے انہوں نے فورن سکھ کے لیے ریپورٹ بھی کلیکشن سپوٹم بھی کلیکشن کر لیا ہے جو چاہیے ہوتا ہے ابھی وہ بھی آرہا دیکھا جائے گا اس میں پتا چلے گا کیا 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 باقی ہم چوکی میں تھانے میں بھی ہم ابھی تحریر دیں گے اس کے خلاف کارروائی کے لیے فلاو تا پردیش کی خبروں بس اتنا ہی دیش پردیش کی خبروں کے لیے دیکھتے رہیے پرائیم ٹی وی نمشکار آپ دیکھ رہے ہیں پرائیم ٹی وی سچ ساحس سروکار